حرود محمد جتنے افراد بیٹھے ہیں وہ سانس بھی لو تو آواز آتی ہے سلوات کو ملکے ملکے اعوذ باللہ من الشیطان وزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و سلام ادہت و منقبر توصیف و تعریف اس اللہ کے لیے جلس نے دل کو علی دھڑکن کا حسین اور ہاتھوں کو غازی کے لیے بنایا وقت کی نقزیں تھام کے نبی شاہ جن مجلس کی ہوئی ہیں آنے کی بھی جلدی اور جانے کی بھی جلدی بس جتنے لمحے میں آپ کے سامنے ولایت کے قرآن کی کچھ آیات تلاوت کرو انہیں بصورت فرمائیے گا سات سے آٹھ زاکر میں نے بھی ممبر بھی سنے ہیں میرسا یا کم محرم کے بعد سلی کے آنکھیں ڈھونڈ رہی تھی شاید آپ مل جائے ایک امانت آپ کے حوالے کرنی ہے مشکل یہ ہے کہ جس استاد کا شاگیرد ہو سکھایا اس نے یہی ہے کہ جو اشتہار میں موضوع ہوتا ہے وہی پڑھنا ہوتا ہے سات سے آٹھ زاکر میرا بھائی میں نے بھی سنے اور مجلس منصوب ہے اس شہزادے سے جسے حسن جیسا حسین بھی شہزادہ کہہ کے بولاتا تھا بسم اللہ کا راہ یہ لاہور یا نا ہاں ہاں میرے بارے میں اس سے پہلے محمد علی بر کہہ رہا تھا کہ میں اندونگ واہور کے مجلس سے واقف ہوں باہر والوں کو اندرنے بلاؤں گا بیٹھے ہوں کو شیڑوں گا لیں مجھے اس کے جملے نے بتا دیا کہ آپ کس مزاز کے ہیں برحال جس بھی مزاز کے ہیں آپ علی والے تو ہیں نا میں آپ کے مزاز کے مطابق نوکری کروں گا اور غاوہ شفق شاہ جی آپ کی دعائیں کے سمر کھڑا ہوں میں کہہ رہا ہوں مجلس منصوب ہے بھائیزان آپ سے خصوص دعا لینا چاہتا اور میرے اس شہزازے سے جسے حسن جیسا حسین بھی فضل بھائی اللہ آپ کو شفاہ کامل آتا فرمائے شہزازہ کہہ کے بلاتا کون ہے کاسم بشر کی سوک سے بالا مقام کاسم تھا اللہ آپ نے ازل کے دعا فرمائے بہت شکریہ موضوع اللہ بہت پہلے کرنے یہ مسائل کے رابعہ موضوع سننے نہیں جاتا آپ نے سننے کے ہم نہیں پڑے گئے بشر کی سوک سے بالا مقام کاسم تھا آپ نے اچھی اچھی نکاسم کی ہے اور میں آپ کے بھوڑاپے میں جرانی مسئلات کرنا اگر آپ کے اندر کا سلمان میرے دوسری لائن میں پاہل نہ آجائیں کیا فائدہ اصلا تبسی کر بلا جائے کلمہ مانگنے کا دوسری لائن میں آپ کو لگے گا کہ آپ کے اندر سلمان آگیا ہے میرا آپ کا پرمش ہو گیا میرا بندہ گھر ہو سکار حسن تیم محسن تشادہ مہندی واسطے آیا ہے وہ ساں ساوے باقیت چھتی ہے باہر شبکشہ میں دوسرا مشرف پڑھوں گا میں نے بندہ گھر ہیں جنہیں دم سے بیس کاسم کی موت تو تھڑک رہی ہے تو نگاں مولے کون ہے کاسم میں کبھر بسر چھوٹ چھے تعلام مقام کاسم کا کرے سلام علیہ سلام کاسم کا کونسا ہاتھ ہے جو نہیں اٹھا کونسا ہاتھ ہے جو نہیں اٹھا جی بشمل لکا 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 اللہ آپ کو عزت یطا فرمائے جی بشمل لکا 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 سارے سارے ہیں یہ آئے لیا یہ آئے لیا اللہ آپ کو عزت یطا فرمائے بڑی میں بڑی میں کٹنے والے طرح مشکل موضوع اور آپ نے صرف سبال کیا ہے کون ہے کاسم بھائی جائے بشر کی سوچ ہے بانہ مقام کاسم کا کوئی سنے نہ سنے پڑھنا موضوع ہے بشر کی سوچ ہے بانہ مقام کاسم کا کرے سلام علیہِ سلام کاسم کا جتنے حوالے کہوں گا میں دے گئے جاؤں گا صحیحہ دعاصم عطا شمسی میرا نام ہے میری پرسنلیر میں قاسم اس نے حسن کی کتاب موجود نہ ہو چوتھا کھڑا کر کے کولی مار میرے چوتھے مشرم میں ترے اندر سے قاسم برامت ہوگا میرے دعا پرمش ہوگیا پشر کی شورت سے پالا مقام قاسم کا کرے سلام علیہ السلام قاسم کا نماز روزوں حج و زکاة و خمس و جہادت یہ کچھ نہ ہوگا نہ ہوگا قاسم مالک مذہروں کے بھائی کی درجات بڑی میرے بھائی آپ سلامت میں ہیں اللہ آپ کو عزتی اطاف فرمائے بشر کی سوچ سے پالا مقام قاسم کا کرے سلام تو جو ہے نا میرے لئے لئے مسئلہ نہیں یہ پہلوگ کی خورجے سے روکنا محلوب کے کام پھتے ہیں میرے بس کی بات نہیں ہے بشر کی سوہ سے بہلا مقام قاسم کا کرے سلام میرے باری میرا بزرگ کرے سلام علیہ السلام قاسم کا نماز روضہ و حج و زکاة و خمس و جہاد منہ منہ خرید کے لائے گرد چھوڑی ہے نماز و خمس و روضہ حج نماز و خمس و جہاد یہ کچھ نہ ہوتا نہ ہوتا قاسم 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 ایک مغیر باپ کے مندے کو واصل جہنم کیا کربلا میں اس کا نام ارزق تھا اس کا نام ارزق تھا بھائی محمد علمی صاحب اس کے ساتھ بیٹے مارے قاسم نے لوگوں کو بتاتا تھا میرے تھے اللہ اپنے عزت یعطا فرمائے اللہ اپنے عزت یعطا فرمائے سلومی صاحب لوگ لگی کتاب تکینے میں کتاب تا حوالہ دیں لوگوں کو بتاتا تھا میرے تھے سرکار ساجیک آلے محمد سے کسی نے بندے نے کہا مولا قرآن کہہ رہا ہے اے محمد تیرا دشمن ابتر ہے تیرا دشمن بے آراد ہے قرآن کہہ رہا تیرا دشمن بے آراد ہے ملہم جی کوئی conex ملہم جی کوئی پولے نہ بولے ملہم ضرور واقعی دشتی ہے قرآن کیا رہا محمد تیرا دشمن بے آراد ہے اسے لگا مولا ہم نے آپ کے پڑے یو ایسے دشمن بے تھے کسی کے دس بیتے ہیں کسی کے پاس بیتے ہیں کسی کے چار بیتے ہیں کسی کے دو بیتے ہیں قرآن کیا نمہ محمد میرے پر مشمن کے بیتے نہیں ہے یہ کیا ہوگی ہے یہاں لوگوں کے بیتے ہیں نعاس کا ذاپر پر تمہیں علی اللہ عقل اللہ یہ چھنا ہے ساتھیں کیا نمہ محمد آتے ہیں کہاں قرآن نے بھی سچ ہے کہاں تُو نے بھی سچ ہے وہ کہے کسی کی ہے کہلواتے ہیں کسی میرے بارے 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 جی بشم اللہ کر رہا ہے یہ ہر چیز نہیں چاہیئے بچے نارا رکھا ہے برادر نارا رکھا ہے نارا ایسٹرز ہوئی کہ آپ رانگ میں آتا کہ آپ کے آباد ہے دونے آتوں کے آباد ہیں بخشی بائی دیارہ برامت میں آنی ہے غشور اپالتا میں انتبالی جارا ماتب ہوگا ملکے نارا بشم اللہ کر رکھا ہے بشم اللہ کر رکھا ہے قاسم چلا میدان میں اور ارزق سے کہا شمر نے کہ جاؤ تیرہ سال کے شہدادے سے لڑو ارزق سے کہا شمر نے کہ جاؤ تیرہ سال کے شہدادے سے لڑو ارزق نے کہا تو جانتا میں کون ہوں میں اس بچے سے لڑو میں کم مست کامے ایک ہزار بندے سے لڑتا اس کے مقابلے میں میرا کوئی شاگید لے جا میرا کوئی نوکر لے جا میرا کوئی غلام لے جا میرا کوئی چاہنے والا لے جا میری تنوار اٹھانے والا لے جائیں میری سفائی کرنے والا لے جائیں میرے بھور سوار کا نالین بردار جائیں کوئی اور منہ پھیج بھجے نہ پھیج شمر کا کہاں تجھے نہیں پتا تجھے دیکھنے میں تیرہ سال عمر کا لگ رہا ہے اس خیمے سے جو بھی آ رہا ہے علی آ رہا ہے شید 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 ہاں 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 اے ایک آسل سنے آئے گھر سے اس خیمے سے جو بھی لگ رہا ہے وہ علی آ رہا ہے تو اسے تیرہ سال کی عمر کا سمجھ رہا ہے تو انہی جان جائیں ان کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کے ہاں کوئی چھے مہاں کی عمر کا نہیں ہوتا کوئی سات سال کی عمر کا نہیں ہوتا کوئی تیرہ سال کی عمر کا نہیں ہوتا ان کے ہاں کوئی عمر کا اطلاق نہیں ہوتا ان کے خیمے سے چھے مہاں کا بھی یعنی ہے بولو یا رہا 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 کس لیے دیئے ہمیں اگر راضی نے دیئے تو کھول دے وال میں شیمہ کا بھی علی ہے تیرہ ساتھ کا بھی علی ہے ساتھ ساتھ کا بھی علی ہے نو ساتھ کا بھی علی ہے اس گھر میں سارے کے سارے علی ہیں ارزق چلا ملڑنے ادھر ارزق چلا اللہ وطل پورا پیٹال خاموشنے خیر ہے ادھر ارزق چلا ادھر اب پاس کھوڑے سوار ہوا میں پہلے آکھیں ہی ہر بندے آسے گا نہیں بھائی جان ادھر ارزق چلا ادھر اب پاس سین پہ سوار ہوا تاریخ نے پہلی بار دیکھا جیسے خیبر میں آنے کے لیے علی پہنچا تھا ایسے ارزق کے پاس آئے 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 کوئی تو خود بولے کوئی تو خود بولے میں آگے بولے آئے 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 ارزق سامنے آئے آئے اللہ ہوا خود آخری گل گیا میں ارزق کتا دیکھے پاس امت ارزق جس سے لڑنے جا رہا ہے جانتا ہے کون ہے کہتا ہے تیرہ سال کا بچہ اور کون ہے تیرہ سال کا بچہ اور کون ہے داد میں نے صدی ہو گئی ہے نوکرین نے اپنے صدی کر دیئے گھوڑنا تاڑے حصدہ فردہ کا آخر ربائیت بادشاہ قاسم نبار کا سلطہ دسلال جانتا ہے کون ہے تیرہ سال کا بچہ اسی آگے کیا ہے جیڑا کہنا فضل بھائی ہونے بھی نہ سمجھا وہ بھی بچہ ہی ہے میں کہا لیڈی وڈی کرنا جب اس نے کہا نا تیرہ سال کا بچہ ہے تیرہ سال کا بچہ بار بار اس نے کہا بچہ ہے بچہ ہے آپ پاسماتے اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پسر ہے کیا کروں گے سبان کا جوبری بولی ہے کیا کروں گے سبان کا جوبری اٹھا ہے مرمانی جی مرمانی اللہ کا ارادہ حضر ایروں کا پسر ہے ساڑھے چھ بجے سے مجلس شروع ہے ساڑھے بارہ تک مجلس آگئی ہے ان سات گھینٹوں میں تم سات گھینٹے کی مجلس ایک طرف میرے سمسل کو ایک طرف میرے طرف پروبش ہو گیا تجھے گھر تک قاسم یاد رہا شمسکر سال آگئے گئی ہے اب پاس کہہ رہے اللہ کا ارادہ ہے جنیروں کا پسر ہے جو ان سے اُلچتا ہے وہ پھیلوں کا پسر ہے گنگا ہاں اللہ سامان سے آپ سے بولا آمِ اللہ اللہ عزت دے جی بشماللہ کر آمیں جی بشماللہ کر آمیں جی بشماللہ کر آمیں آپ کھول میرا چاند اب پاس کے دیوے ہاتھ میں کا نظر آنے شاہی ہے اور چوریا پڑی مہربانی اللہ کا ارادہ حضر ایروں کا پسر ہے جو ان سے اُلچتا ہے جو ان سے اُلچتا ہے میرے بھائی آبی جیئے یہ جو کھڑے ہوئے دوستو یار جو ان سے اُلچتا ہے وہ ڈھیروں کا پسر ہے وہ ڈھیروں کا پسر اچھا وہ بھائی جانا ہے کہ میں اس بائی مکمل کروں یہ قرآن میرے چیزے پسر آئیا اب پاس ہر پہر جانا ہے دوردہ کسا لے رہا ہے اللہ کا ارادہ حضر ایروں کا پسر ہے جو ان سے اُلچتا ہے وہ ڈھیروں کا پسر ہے عزق زرہ کتوں سے کہو باس نہ آئے اب باس کا شاگئیت ہے شیروں کا پسر ہے مارے مارے مارے